ہم نے دل دے کے نکھا رہے ہیں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ثابت سباہی وزیف پنجاب جناب چوزی محمد جاشن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیت قبلیت رام میاں شہزاد انبر صاحب چیرمین موسپل کمیٹی خانپور میرے محترم بھائی ندیم رحمانی صاحب وائس چیرمین موسپل کمیٹی خانپور موزز موززین شہر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے تمام دوست اور خاص طور پر کانسلل سہبان موسپل کمیٹی خانپور اور ہماری محترم جو بینے بیٹھی ہیں ارکین پریس اسلام علیکم آج یہ جو تقریب ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی شروعات ہوئی ہے یہ پہلی دفعہ کسی بھی عوامی منتخب نمائندے جو ہیں ان کے ٹینئور مکمل ہونے پر اس طرح کی پرتکلف ایک تک قریب کا اعتمام کیا گیا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارا سہرہ جو ہے یہ میرا شہزاد انور صاحب ندیم رحمانی صاحب اور ان کی جو تمام کانسللرز کی ٹیم ہے ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بلدیہ سٹاف کے ساتھ اور ہماری خانپور کے عوام کے ساتھ اور خانپور کی تعمیر و ترقی اور خانپور کی بہتری میں جو کردار ادا کیا ہے آج اس کا یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ یہاں نہ صرف ان کا بلدیہ کا سٹاف ہے بلکہ ان کے کانسلرز کے ساتھ ساتھ یہاں خانپور کے تمام مقاتب فکر کے لوگ یہاں ان کو آج خراج تحصیل پیش کرنے کے لیے آئے میں آپ سب کو جیرمن صاحب کو ویس جیرمن صاحب اور کانسلرز سہوان کو دل کی اعتہا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ عوام نے جو آپ کے اوپر اعتماد کیا تھا آج آپ یہ ٹینور جس طرح میاں صاحب کہہ رہے تھے یہ ایک پولیسی میٹر ہے جو بھی ہے لیکن آج ایک باعثت باوقار طریقے سے آپ لوگوں کو ایک ایک بہتر اور ایک بہت ہی اندہ طریقے کے ساتھ آپ کو آج الویدہ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ تمام عوامی نمائندوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا احسن اور کشین اقتام ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں میں کل اس کو صرف یہیں سیلیبریڈ نہیں کیا بلکہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ انجمن تاجران نے بھی اور دوستوں نے بھی بہت ساری انجمن نے اس آپ کے اس الویدہی جو آپ کا ٹیلیور ختم ہو رہا ہے اس کو سیلیبریڈ کیا ہے اور یہ عوامی نمائندوں کے لیے بہت آنر اور شان کی بات ہے کہ آج یہ مکام آپ نے آئندہ آنے والوں کے لیے لوگوں کو بھی دیا ہے کہ جب وہ اپنا ٹیلیور مکمل کر کے جائیں گے تو ان کو ایک اچھے اور آسن طریقے سے ان کو علم دا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل میں ایک تقریر سن رہا تھا جس میں رانا فیصل صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پر گیم چینجرز بھی تھے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج جو یہاں میاں شزاد انور صاحب اور ان کی جو ٹیم بیٹھی ہے ندیم رحمانی صاحب یہ ان سب دوستوں کی کابشوں اور مہنتوں کا نتیجہ تھا اور اس نتیجے سے آج ایک بہتر لوگ اور بہتر ٹیم پہلے تو عوام نے منتخب کی پھر ان دوستوں نے منتخب کیا اور آج وہ اپنا ٹینور مکمل کر کے جا رہے ہیں جو اس خانپر کی بہتری کے لیے اور اس خانپر میں ایک تاریخ رکم ہو رہی ہے کہ عوامی منتخب نمہندوں کو بھی ایک احسن طریقے کے ساتھ ان کو الودا کیا جا رہا ہے میں اس سے زیادہ نہیں آپ کا ٹائم لوں گا میں اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ جن جن دوستوں کو اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا تھا اللہ تبارک و تعالی ان دوستوں کو دوبارہ عوام کی خدمت کرنے کا موقع دے اور وہ اسی امانداری اور دیانتداری کے ساتھ جس طرح آج ان خلوص ان کی یہ محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ساری خانپر کے نمائندہ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں آپ کا سٹاپ بھی بیٹھا ہے اور ہم سب لوگ بھی ہیں پریس کے لوگ بھی آج مجود ہیں جو آپ کو سی آف کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی میں امید کروں گا کہ آپ لوگ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہی چاہے آپ جس فارم میں بھی ہو اللہ تعالی آپ کو ضرور موقع دے گا انشاءاللہ بزیارتی الیکشن یہ وہ نمائندے ہوتے ہیں جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں اور آپ نے واقعی عوام کے حقیقی نمائندے ہونے کا حق ادا کیا اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کے آئندہ آنے والے الیکشنز میں بھی جس طرح آپ نے پہلے اپنا حق ادا کیا عوام آپ کو ضرور منتخب کرے گی اور آپ پھر اسی طرح خان پر کی تعمیری و ترقی اور خان پر کی بہتری کے لیے پوری دیانداری اور امانداری سے کام کریں گے پھر کی پھر کی بہتری پھر کی بہتری پھر کی بہتری پھر کی بہتری